ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افتار کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حقیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ افتار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے سورہ بخارہ کی آیت 187 میں ارشان دباری تعلیٰ ہے سُمَّا عَتِمُّو سِعَامَا إِلَىٰ لَيْلُ اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک یعنی جب رات کا اندھیرہ چھا جائے جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افتار کرنا ہے یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سنسیٹ سے نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرہ ہونے سے ہے اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرہ ہو جاتا ہے اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھئے روزہ باطل ہو جائے گا آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں جس سے آپ کو افتار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنیس نظر آتی ہے اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرہ جاتا ہے اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افتار کے وقت میں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ جو روزہ افتار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کونسپٹ دیا ہے سورہ مبارکہ ایہود کی آیت 114 میں اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرہ ہونے کے بعد یہ جو مغرب کی نماز کا وقت ہے تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افتار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افتار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرہ چھا جائے اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے افتار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہوت کی آیت 114 کے اندر موجود ہے اب نماز مغرب اور افتار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو اب پہلے کون سا کام کریں تو پہلے افتار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں مگر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افتار کریں میں نے بتا دیا یہ ڈلے پچیس سے تیس منٹ کا ڈلے ہے آج سے دس منٹ کا ڈلے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو سیمنٹینیس کنٹراز جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں یہ چوتی حدیث سن لیں یہ آج آپ لے جائے توفہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا یہ چوتی حدیث بھی حق چار یار چار کتابوں میں تین میئنسٹین کی کتابیں صحیح ابن عبان میں سیون فور نائن ون شویب آرنود نے صحیح کہا صحیح ابن خزائمہ میں ون نائن ایٹ سکس شیخ آزمی نے صحیح کہا المستدرق الحاکم میں ون فائی ون ایٹ امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا اور چوتھی کتاب صحیح اترگیب و ترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا ون ڈبل ڈیرو فائی یہ چار وہی حوالے ہیں جو چاروں صدیز کے حوالے تھے ٹھیک ہے پچاروں وہ بھی بیسے آپ آپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے پچیس تیس منٹ کا ڈیلے اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا یہ بہت خطرناک الفاظ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وہی بھی ہوتی تھی نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو بتایا گیا یہ دوستیوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی اس پہاڑی پر چلنا میرے لئے دشوار ہو گیا تو دو فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ پونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچیں چیری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بے رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں حیل تشیعوں تو نہیں ہو سکتے وہ تو ڈلے ہیں ان کے پاس نے ڈلے والا چھاب لگا دی فتوہ لگا دیا جو میں نے فتوہ جوتار دیا ہے ان سے اور ایک سنی منصب مزاج منحج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں یہ کسی شیعہ علیم کی طرف سے نہیں ان پر جو چھاب لگائی ہوئی تھی وہ تو پچیس تیس منٹ والی ہے وہ تو آٹھ دس منٹ کا ڈلے کرتے ہیں تین منٹ کا تو ہنفیوں کا بھی کلندر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے اہل سنت میں سے بھی ہنفی نہیں ہو سکتے ان کے تو تین منٹ احتیاط کے ساتھ ہے پیچھے کون بات جانتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت علی دن عذاب ہوگا اٹلیس اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولے میں ڈلے کرتے ہیں پانچ منٹ یا دس منٹ کا پچیس تیس منٹ والا تو محملہ لد ہے اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے اس کی عذاب کی کوئی عدیس نہیں آئی ہے اس کے اوپر عذاب کی عدیس آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا ان کی بانچیں چیری ہوئی ہیں ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں ہیں لوگ کون ہوگے یہ کس فرقے سے ہوگے جس طرح کے رباج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی ازان معزن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہیں وہ خجور کی طرف شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی ازان کا وقت ہے کہ جیسے ہی معزن نے مغرب کی ازان دیا افطاری کر لینا چاہیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں ہر چیز روشن ہے دیکھ رہی ہے اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پر افطاری کر لیں اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس کے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبخہ اس پر عمل کر رہا ہے صحیح عمل کیا ہے صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ازانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے اور جلدی کے اس آیت کی پر عمل ہو جائے لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں اور لوگ بس یہ ازان سنی جناب ازان ہوئی اور فوراں کھجور موے اور پانی تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے پھر روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لئے رفظ بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ موہ میں کھجور رکھی اور بیگم کے پاس سے لے گا وہاں پہ رات کا معنی ہے ہر ایک یہ سمجھ رہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے لیکن یہاں اتنو سیامہ الیل کے اندر آکے وہ کہتے ہیں نہیں رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ اب وہ افطاری کر لی تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں جب یہ سرخی اردگرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے اور یہی درست طریقہ ہے اور جس میں ہمارا یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی سعیت کے پر عمل کرتے ہیں اور ہم یہ جرام کو صرف اس کے اندر آکے اس پر یہ تو شیعہ وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ کونسٹ بن گیا ہے شوکہ ہزار الگ ہیں ان کی افطاری الگ ہیں ان کی سہری الگ ہیں ارے بھائیو اگر کوئی قرآن پر عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا آپ ان سے الگ ہو گئے قرآن سے الگ ہو گئے آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پر عمل نہیں کرنا ہم کیسے قرآن پر عمل کریں تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا آپ نے آٹھ گھنٹیں انتظار کیا ہے سات گھنٹیں انتظار کیا ہے تو آپ دس منٹ بارہ منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک سات روزہ کھولیں امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کے طرح بھی ہم قریب میں آئیں گے